دوستو ماجید ارائی افیشل چینل کے حوالے سے جیسے کہ ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے رہتے ہیں تو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے بہت عظیم اور بہت گریٹ شخصیت محمد یاسن غازی صاحب محمد یاسن غازی صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب خیریت ہے یہ ایونٹ جو آج کا ہو رہا ہے یہ آپ کروارہی جی الحمدللہ میں آج تیرا طریق ہے آج ایونٹ کروارہا ہوں میں اپنے ون پیپ ٹی وی نیوز کے اوپر اور غازی اوارڈ اکیڈمی کے اوپر نیا پاکستان کا جو کلچر کا ٹیلنٹ شو ہے اس کو پرموٹ کرتا رہتا ہوں اور میں الحمدللہ دو ہزار سات سے میں ایونٹ کروارہا ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایونٹ کرائیں اور ان لوگوں کو پرموٹ کرتا ہوں جن کو پوچھتا کوئی نہیں ہے اور الحمدللہ میں ان کو پرموٹ کر کے بھی دیکھتا ہوں اور وہ اپنی منت سے اور اپنی جورت سے پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں اور پاکستان کا پرچم کو بلاند رکھتے ہیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت ادا کرتا ہے جی دوستو دیکھا جی گازی صاحب کتنی اچھی کاوش کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنی منت سے یہ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ جن میں ٹیلنٹ ہے وہ یہ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو تو مزید بتائیں کچھ اپنے بارے میں بس انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے آفس بنا کے رکھے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بدارہ کے ان کو اچھے طریقے سے پرموٹ کریں اور ان کو اچھے طریقے سے آگائی دی جائے اور پاکستان کا جو اتنا خوبصورت کلچر ہے وہ ہمارے پاکستان کے برادر کسی کے پاس نہیں ہے اور انڈیا ہو گیا پاکستان سے بیر ہو گیا ان سے بھی خوبصورت ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور یہ ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے اور پاکستان کے بیر بھی ایمٹ کریں گے ہم اپنے پاکستان کا نام روشہ رکھیں گے جی دوستو سنا آپ نے کتنی اچھی باتیں کی انہوں نے ان کا مطلب ہے کہ جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لائے جائے اور ان کے ساتھ دھوکہ افراد نہ کیا جائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو حوصلہ افضائی کر کے آگے لائے تو سر اب تک کتنے ایونٹس آپ کروا چکے ہیں میں نے بتایا کہ دوزر ساتھ سے کرتا آ رہا ہوں پتہ نہیں ہے کتنے کروا چکے ہوں ہزاروں کی تعداد نہیں انہوں نے ایونٹس کروایا ہیں اور ہر چیز کی ڈیٹیلیں اور آپ بان فائب ٹی وی نیوز یا غازی آبارڈ کینمی کی ویب سٹ کھولیں گے تو اس میں ہر سال کا ہر مہینے کا اور مہینے میں تین چار ایمین میں کروا تو الحمدر اللہ جی اچھا غازی صاحب ایک آپ سے ہم بات شیئر کرنا چاہ رہا تھے ہم اپنے ہر پروگرام میں اپنے چینل کے حوالے سے کرتے ہیں کہ کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ ان کے اوپر جو کچھ گریلو ذمہ داریاں ہیں یا ایڈوکیشن کے ذمہ داری ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کر آ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ان ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا چاہیے کیونکہ ماباپ نے بہت ساری آپ سے امیدہ وابستہ کی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے یہ پڑھ لکھے یہ بنے گا وہ کرے گا یہ کام بھی آپ ضرور کریں اس کے اوپر بھی لیکن پہلے جو آپ کی پہلے ضروری ہے آپ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک بزنس پوائنٹ ہے اگر کوئی بچی یا بچہ ساتھ تلیم حاصل کر رہا ہے جو ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس گل ان کی سکول کی فیس نہیں دی جاتی تو ان کی بچیاں یا بچے وہ میند کر کے اپنے ٹیلنٹ کو آگے رکھ کے کچھ پیسے حق کنال کے کماتے ہیں وہ اپنی فیس سے ادا کرتے ہیں تو اسی لوگوں کو ہم لوگ پرموٹ کرتے ہیں کہ جو سکول کی کالیج کی یونسکیوں کی لمز کی کہیں کی بھی آپ نہیں جا کے فیس ادا کرتے ہیں تو وہ ہم لوگوں سے بقیدہ پی لیتے ہیں فری نہیں کرتے اور ہم یہ ان کا ٹائم نہیں ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے تو فری اور کاسٹ ان کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ فیدا ملتا جی آپ بلکل صحیح فرمارے ہیں لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ فوری طور پر تو ایسا نہیں ہوتا اس میں تھوڑا ٹائم بھی تو لگتا ہے محنت کرنے پڑتے خود کو منوانا پڑتا ہے جب تک وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا اس کو آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ کیسے نہیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو گھر سے پرمیشن لیتا ہے گھر والوں کی رضا مندی ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہم ان کو پرموٹ کرتے ہیں کسی کو غلط رستے پہ نہیں ڈالتے بلکہ منع کرتے پہلے گھر والوں کو دیکھو اپنے تلیم دیکھو اپنے گھر بار کو دیکھو اس کے بعد ہی کے کام کریں جی دوستو دیکھا غازی صاحب کے کتنے اچھے خیالات ہیں آئی سب ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے اس طرح کے ایونٹ اور دے اور کامیابیان عطا فرمائے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ